اسلام علیکم فرنس دیکھیں آج میں بہت ڈیفرنسی بلوگ بنا رہی ہوں یہ ہمارے گھر کے نیچے ہی پی ایم ٹی لگ رہی ہے تو مجھے یہ ایک ڈیفرنسی چیز لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں میں یہ شوٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں بہت محنت کا کام ہوتا ہے یہ اس طرح سے الیکٹرک کے کام یہ لوگ کرتے ہیں یہ دیکھئے میں اپنے ٹیرس پہ سے یہ بلوگ بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ پی ایم ٹی لگ گئی ہے یہاں پہ ہمارے یہاں لگا رہے ہیں یہ لوگ یہ دیکھئے کافی دیر سے یہ کام ہو رہا تھا ان لوگوں نے سب سے پہلے تو یہاں پہ گھڑھا کھوڑا پھر اس میں یہ جو یہ لگے ہوئے نا پائپ موٹے موٹے سے یہ انہوں نے اس میں لگائے پھر انہوں نے سمٹ لگایا سمٹ سے اس کو اب کچھ وائرنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور دیکھیں وہاں بھی اس طرف بھی انہوں نے سامنے خدائی کری ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ بھی خدائی کر رہے ہیں دیکھیں میں نے بھی لائف میں فرس ٹائم پی ایم ٹی لگتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگاتے ہیں بڑا مشکل کام لگ رہا ہے لیکن ان لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے اس کے لئے ایزی ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اور یہ تو بہت مشکل کام ہے لیکن جو جس کا پروفیشنل ہوتا ہے اس کے لئے سب ایزی ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں ابھی کیا کریں گے یہ لوگ یہ دیکھیں یہ پوری دو رانز لگے میں موٹے موٹے سے پھر یہ اس طرح سے لگایا ہے لوگوں نے یہاں یہ کوئی بڑا سا جو ہے ایک ٹرک آرہا ہے یہ کیا کرے گا پتہ نہیں دیکھتے ہیں ہمی کیا کرے گا یہ دیکھیں یہ ایک اور کوئی ٹرک آیا ہے اس سے کیا ہوئے گا موسیقی 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 کہ اسے پائپ لگائیں گے پائپ لگائیں گے آہ اکتی اکھا رہا ہے یہ ایک اور آگئی ہے یہاں پہ یہ تو لکککی ہے یہاں پہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا صبح سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے آکے دیکھا تو یہ جو ہے میرے حزبین بتائیتے ہیں پی ایم ٹی لگ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہنچا ہے یہ میں اپنی ٹیرس پہ سے بڑے آرام سے زوم کر کے بنا رہی ہوں اور خود دیکھ بھی رہی ہوں کہ وہ کیا رہے کریں گے کیا مٹی اٹھا رہے ہیں یہاں سے مٹی اٹھا کے میرا خلے مزید ان لوگوں نے گھڑھا اور کرنا ہے یہ کراچی میں گلستان جوہر کے ایریا میں مین یونیورسٹی کے سامنے ہمارا اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ یہ پی اینٹی لگ رہی ہے اور وہاں پہ اور بھی کام ہو رہا ہے ابھی ایک مہینے سے وہاں پہ اور بھی کام ہو رہا ہے بڑی ٹوٹ ٹوٹ ہو رہی ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو تو خیر پتہ ہی ہوگا یہ دیکھئے کس طرح سے جو ہے اس طرح سے گہرا سا گھڑا کریں گے یہ نا یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھے نا یہ اسی طرح سے کرے گئے تھے صبح یہ کام ہو رہا تھا یہ دیکھئے یہ جو یہ لگے ہوئے نا یہ اسی طرح سے لگا تھا ایسے ہی یہ مٹی اٹھانے والا یہ آیا تھا اور اس طرح سے اس نے ہول کرے تھے پھر انہوں نے اس میں یہ پائپ لگائے ہیں اور اب جو ہے اور میرے خالے کچھ وائرنگ وغیرہ کر رہے ہیں نا یہ الیکٹرک کی گاڑی بھی آئی ہوئی ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں بھی شاید ایسے ہی دو پائپ لگیں گے دیکھئے یہ بندہ کتنے مشکل سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کر رہا ہے باقی میں میں ان لوگوں کو دیکھتی ہونا تو مجھے لگتا ہے ان کا کام کتنا مشکل ہے اور کتنا رسکی ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے سو دیکھا فرنڈز آپ نے کتنی مشکل سے ہوتا ہے یہ کام میں ابھی جتنا پاسیبل ہو سکا آپ کو دکھاؤں گی میں تھک جاؤں گی تو پھر بس سٹاپ کر دوں گی تھوڑی دیر آ رہی ہے تو کام مجھے لگ رہا ہے چلے گا بہت لمبا کام ہے یہ لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ چلیں پندرہ بیس منٹ کا تو میں خود بھی دیکھ لوں اور آپ سب کو بھی دکھا دوں دیکھئے اب یہ اتر رہا ہے یہاں الیکٹرک کی گاڑی بھی آ گئی ہے دیکھئے اب یہ ایک بڑا سا کوئی یہ ہے لوہے کا تختہ جیسا بنا ہوا ہے اس کو اوپر لے کر جا رہے ہیں دیکھئے اب یہاں اوپر لگائیں گے اس کو نا یہ دیکھیں دیکھئے اب دیکھئے اب یہ دیکھیں وہاں پہ گھٹا کھوڈنا پھر سے شروع کر دیا ہے کیونک موسیقی میں ابھی یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں ویٹ کر رہی ہوں یہ اتنا بڑا سا گھڑا کیوں کھود رہے ہیں کیا کریں گے یہ ابھی دیکھتے ہیں ابھی اس کا کیا مقصد ہے کیوں کھود رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ تو بہت لمبا کام ہے بس میں آپ کو اتنا ہی دکھاسکتوں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ بلوگ بھی اچھی لگی ہوگی بہت ڈیفرنٹس ہی ہے لیکن چلیں ایک نئی سی بات پتہ چلیے نا اکی فرینڈ